موسیقی بہت سواگت ہے آپ سبی کا آرنائن ٹی وی میں میں ہو جبار خان اور وقت ہے سب سے بڑی دن کی بحث کا آج دراصل بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ اور دنیا بھر کے نگاہیں اس جگہ پر ٹکی ہوئی ہیں جہاں پر دو شکتیاں اس وقت ایک ساتھ میں ہیں یہ سیدھی تصویریں جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مہاب علی پورم میں پردار منطری نرندر موڈی اور چین کی راشت پتی شی زنپنگ کی ملاقات اور ملاقات کے بیچ میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا دیدار کرنا درشن کرنا یہ تمام تصویریں جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تملاڈو مہاب علی پورم یہ وہ علاقہ جو کہ اپنے خوبصورت درشنوں کی وجہ سے اور اتحاسک دھروہروں کی وجہ سے کافی چرچت بہت شروع سے ہی رہا ہے اور اب جبکہ آج ٹیلیویزن کے مادہم سے پورے دنیا نہ صرف انہیں دیکھ رہی ہے بلکہ بھارتی سبیتہ بھارتی کلچر اور اتحاسک دھروہروں کو بھی قریب سے دیکھ سن اور سمجھ بھی رہی ہے اور شاید یہی وجہ رہی کہ اس دورے کے لیے جو جگہ چنی گئی حالانکہ اس دورے کے لیے دو جگہوں کو شروع میں ویقلب کے طور پر رکھا گیا تھا ایک میں بنارس تھا کاشی اور دوسرا کے یہ علاقہ مہاب علی پورم کا جس میں اب مہاب علی پورم میں دونوں ہی راشت کے پرموک پردار منطری نریند موڈی اور چین کی راشت پتی شیزن پنگ اس وقت وہاں پر ہیں یہ سب اتحاسک نہ صرف اسمارک نہ صرف مندر بلکہ ان جگہوں کا مہت تو کیا ہے ان جگہوں کی اہمیت کیا ہے اور کس طور پر یہ جگہیں پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ میں وش اس طرح پر اپنی ایک الگ شناخت اور اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں یہ درش اپنے آپ میں ان تمام کہانیوں کو ان تمام تصویروں کو بیا کر رہا ہے آج جب شریزنگ پنگ پہنچے وہاں پر پردار منطری نریند موڈی وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لئے پہنچے اور خاص بات یہ رہی ہے کہ جس طریقے سے پردار منطری نریند موڈی دکشڑ بھارت کے اس سے وش بھو سابے نظر آئے جس میں آپ کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں جس وقت سے وہاں کے تصوری آپ کے سابنے ٹیلیویزن سکرین پر ہیں اور ایسے میں ہم ان باتوں کو لے کر کے چرچہ بھی کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ میں کئی خاص بہمان اس وقت جل چکے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انوپچارک ملاقات ہے یہ جو انوپچارک وزٹ ہے شریزنپنگ کا اس کا مطلب کیا ہے اس کے بائنے کیا ہیں اس ملاقات سے بھارت کو کس قسم کے فائدے آگے آنے والے وقت میں زمینی استر پر دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ آپ کو بتائیں کہ پردھان منطری بننے کے بعد سال دوہزار چودہ سے لے کر کے دوہزار انیس اکٹوبر ماہینے کے بیش میں اب تک قریب قریب سولوی ملاقات مانی جا رہی ہے اور ان ملاقات میں جس طور پر چیزیں ایک کے بعد ایک سابنے ہوتی آئیں حالانکہ اس میں رشتے نہ صرف بہتر ہونے کے لیے پٹری پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ دو درشوں کے بیش میں کئی بار رشتے ایک سامان نہیں ہوتے بیانبازیاں بھی ہوتی ہیں کھٹاس بھی ہاتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے باوجود اس کے دونوں ہی دیش خاص طور پر ایشیا میں جس طریقے کا پربھاو چین کا ہے اور جس طریقے کا پربھاو بھارت کا ہے ایک طرف یہ دیکھیں جس تصویر کا میں ذکر کر رہا تھا پردھار منطری نرند موڈی دکشڑ بھارت میں یہ اس ویش بھوسا کے اندر جو کہ دکشڑ بھارت کا ایک اپنا الگ انداز ہے دوسری طرف شیزنپنگ جن کو آپ اس وقت ٹائی اور کوٹ میں نہیں دیکھ رہے ایک طریقے سے کائیجول فارمل ڈریس میں وائٹ شیٹ اور بلیک پینٹ میں نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برسوں سے دو لوگوں کے بیش میں کافی گھنشتہ مترتہ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب گجرات دورے پر آئے تھے اس وقت شیزنپنگ اور جس کے بعد میں کافی کچھ باتیں ہوئیں جس میں ویپار کو لے کر کے دوسری تمام چیزوں کو لے کر کے باتچیت کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا اور اب تک اتنی ساری ملاقاتیں ہوئیں جس میں انوپچارک ملاقات بھی ہوئی اور آج کی یہ بیٹھک بھی آج کی یہ ملاقات بھی اور ملاقات سے پہلے کی جو حلچل ہے یہ جو تصویریں ہیں آپ کے سابقے ہیں اس انوپچارک ملاقات کو ایک طریقے سے اوفیشل وزٹ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ قریب ساڑھے چھے گھنٹے سے لے کر کے سات گھنٹے کے آس پاس دونوں ہی راشتر کے پرموک ایک ساتھ ہوں گے ایک ساتھ سمیں بتائیں گے جو کہ اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں لگاتار سمبات کی ایک استثیتی جو دیکھ رہی ہے لگاتار دونوں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایسے میں کئی ساری ایسے باتیں کئی ساری ایسے ایجنڈیں زائی طور پر آج کی اس بیٹک میں حالانکہ اوفیشل طور پر تو نہیں رکھے گے لیکن جو سانکتک طور پر جس بات کا اندازہ لگ رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے اور جو جانکاری آپ پر یہ ہے اس کے مطابق چاہے وہ ویپار ہو اور ویپار میں گھٹا ہو یا پھر انویسمنٹ کی بات ہو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آر سپ کو لے کر کے اوشیان دیشوں کے ساتھ میں چین کے پرستاوت میگا فری ٹیک ڈیل پر کس طریقے سے آج بات چیت ہونی ہے اور اس کے ساتھ میں فائیو جی ایک بڑا مدہ جس پر آج منائے جا رہا ہے کہ چرچہ ہوگی اور ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی جو سیما ویواد خاص طور پر بھارت اور چین کے بیش میں دشکوں سے چلا رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے بھی کیا دوستانہ ماحول میں اس پر کسی طرح کی کوئی پرکریا گرچہ یہ انوپچارک وارتہ ہے باتچیت ہے ملن ہے اس میں زائی طور پر دیکھا جا رہا ہے مگر ایسے میں بھارت اور چین کے قریب آنے سے پاکستان کس طور پر وہاں پر ایک حل چل ہے یا پاکستان اس ملاقات کو کس نظریہ سے دیکھ رہا ہے یا پاکستان کیا کہیں خوف زدہ ہے یا وہ پاکستان جس کے پردار منتری بیجنگ میں تھے اور ایک جوائنٹ پریس کانفینس کے دوران جو کچھ باتیں وہاں پر شریف زنپنگ نے کہی حالانکہ دو باتیں ان کی طرف سے کہے گئی ایک یہ کہ جو بھارت اور پاکستان کے بیش میں کشمیر کا مددہ ہے دونوں دیشوں کا انتریک معاملہ ہے لیکن اس کے بعد میں یون چارٹڈ کے حوالے سے جو باتیں کہیں اس معاملے کو سلجانے کے لیے اپنے آپ میں کئی ساری باتیں اس سے رکلتی ہیں مگر یہ تصوری آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمارا جو خاص پینل اس وقت موجود ہے نوڑا اسٹوڈیو میں اور کئی سارے اور مہمان جڑیں گے ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں شریف متیاغی جی ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑتے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہے سنجے گپتہ جی جو کہ کانگریس پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑیں گے پرودر سنگھ سیٹھی جی راجنیتک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں اس پوری چرچہ میں ہوں گے کہ اس کے راجنیتک معینے کیا ہیں پروفیسر محمود عالم صاحب جو کہ ہمارے ساتھ میں اس وقت ہیں ویدیش معاملوں کے جانکار ہیں ریٹائرڈ کانلہ اومبیر سنگھ رکشہ وشلشک کے طور پر اور اس ملاقات اس باتچیت کو لے کر کے جو الگ الگ پہلو ہیں ان پہلووں پر کس طور پر اپنے تجربے کے بنیاد پر دیش کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کا اس ملاقات سے کیا کنسن ہے امریکہ اس ملاقات کو کس نظریت سے دیکھ رہا ہے امریکہ اور چین کے بیش میں جو ٹریڈ وار جو چل رہی ہے اس کا اثر جو کچھ پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے آج کی اس ملاقات کے بعد میں اس کو کس پریپیخش میں دیکھا جائے آپ سبی ممنہ کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے پرویندن سنگھ سیٹھی جی میں آپ کی طرف آؤں گا رخ کروں گا اور دراصل سوال کئی سارے آج اٹھے اور کہیں نہ کہیں میں کانگریس پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کا ذکر کر رہا تھا اس ملاقات سے کچھ بہت زیادہ خوش یا یوں کہہ کہ بہت سہج کانگریس پارٹی آج محسوس نہیں کرتی بھی دیکھ رہی تھی ایسے کئی سارے بیان بھی آئیں یہ انوپچارک جو بیٹک ہے اس انوپچارک بیٹک میں اور انوپچارک بیٹک میں کیا فرق ہے کیسے اس کو دیکھا جائے اس کے معنی کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری بھارت سرکار کی جو فورن پولسی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے چاہے امریکہ ہو چائنا ہو جو دو کانٹریز تھی جو پاکستان کی فیور میں تھی وہ ایک دم سے ان کا رخ چینج ہو گیا کیونکہ ابھی پاکستان نے چائنا سے لون دوبارہ مانگا انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیے جو پہلا لون ہے اس کی آپ نے کہا کا انویسٹمنٹ کری ہے اس پرکار کی بات سے یہ ہے کہ ان کا رخ چینج ہو گیا ہے کیونکہ سنسار کے اندر ہندوستان کی مارکٹ سب سے بڑی مارکٹ ہے چائنا جو ہے پوری طرح سے ویپاریک کانٹری ہے اور ہر دیش اپنی ترقی چاہتا ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی یا دوسری ویپکشٹی پارٹی ہیں دیکھیں ہمیں ہر چیزی کو راجمیتی کے روپ میں نہیں لینا چاہیے جو چیز جو بھی سٹیپ کانٹری کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ جروری نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم اس چیز کا ترسکار ہی کریں جو اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے اس کو بڑے کھولے مند سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جب چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے تو چائنا بھی ایک سپر پاور ہے ہمارے بیجنس کے طور پر اور آنتکواد کے لیے اور بڑے بڑے مددوں کے اوپر جو ہے ویپار کے راستے کھولیں گے نوکریوں کے راستے کھولیں گے اور کئی ساری جو چیزیں ہیں اپرچنٹیز ہیں انڈیا کو ملیں گی اس لیے اگر کانگریس پارٹی اس کو دیکھئے اگر آپ وہ بات کیجئے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کام کرتے ہیں ہماری پارٹی کا کیا درشتری کون ہے ہماری پارٹی کا کیا ہمارے پاس کوئی پلان ہے روٹ پلان ہے جس سے کنٹری آگے جائے اس کی بات کی جائے اگر بارت کے پردان منطری کسی دیش کے ساتھ اپنے سمبند اچھے بناتے ہیں تو یہ ان کی قابلیت ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پورے سنسار کے ساتھ اگر سمبند اچھے ہیں تو اس کا ہمیں بینیفٹ ملنا ہے اور چائنہ جیسی کنٹری کے ساتھ اگر ہمارے سمبند اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں پورے دیش کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے پوفیسر محمود علم صاحب دوہزار اٹھارہ کے وہان اسپریٹ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میں جو کچھ ملاقاتیں ہیں اور پھر باتچیت کا جو پورا دورہ آج ہی جو پوری ملاقات کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد میں جو بیٹک ہونی ہے اس میں جو باتچیت ہونی ہے یہ انعبچارک اور عبچارک کے بیچ کا فرخ عام جنتہ اس کو کیسے سمجھیں عام جنتہ کے نظر میں دو دیش کے لوگ مل رہے ہیں اور یہ جو باتیں ہوں گی گرچہ اسے انعبچارک کہا جا لیکن اس کے تمہانے بہت مہتپور ہیں دیکھیں بالکل فارمل اور انفارمل میں زیادہ ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ورلڈ چینج ہو رہی ہے چائنہ کو بھی ہارڈ ٹائم فیس کر رہا ہے چائنہ اس کے علاوہ پر پورے ورلڈ میں ایک طریقے سے ہلکی سی مندی آ رہی ہے جس سے ہم بھی شکار ہیں تو جب دو مہا شکتیاں یا اس ریجن کی جب وہ ملیں گی اور مین ایجنڈا بھی دیکھئے اس انفارمل ٹاک کا جو ہے ایک نومکس اور بورڈر ایشیوز ہی ہے اور اب میں آپ کو یہ بتانا شاہوں گا کہ دیکھیں چائنہ اور انڈیا کی اگر آپ ٹریڈ دیکھیں تو ایٹی نائن بیلین ڈالر کی ہے جس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہم کو ایراؤنڈ سکسٹی تھری پرسنٹ بیلین ڈالر کا اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں آنے والے دنوں میں پندرہ سال میں چائنہ جو ہے ایراؤنڈ تھرٹی ٹریلین ڈالر کی گوڈز کو ایمپورٹ کرے گا جس میں ہنڈرڈ بیلین کے قریب سرویسز ہے تو انڈیا کو بہت بڑی اپورچونٹی مل سکتی ہے ایراؤنڈ ون تھاؤزنڈ چائنیز فرم جو ہے وہ ہمارے ہاں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جو کہ مور دن ایڈ بیلین یو ایس ڈالر کا ہے اور جو کہ ہمیں جو ہے کافی ڈاریکٹ اور انڈاریکٹ لاکھوں لوگوں کو جاب دے رہا ہے تو انڈیا اور اگر چائنہ ساتھ میں آتے ہیں اور دیکھئے چائنہ کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے آج اگر ہمیں چائنہ کی ضرورت ہے تو چائنہ کو بھی ہماری ضرورت ہے آج ہمیں دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے بدھی ہوئی ہیں اور اب چاہے وہ ایشیا میں ورچس کا معاملہ ہو یا پھر اس کو کسی دوسری نظریہ سے دیکھا جائے مگر سہشتہ تو آج دونوں کے بیش میں دکھ رہی ہے دونوں راشت کے پرمکوں کے بیش میں دکھ رہی ہے مگر اس سے پہلے میں درشکوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو خوبصورت درشت ان کے سابنے ہیں نہ صرف یہ خوبصورت درشت ہے ایک طریقے سے بھارتی سنسکرتی بھارتی سنسکرتی کا جو دھروہر ہیں ان تمام چیزوں کا ایک طریقے سے درشن اور دیدار آج پوری دونیا کر رہی ہے میں یہ سمجھنا چاہوں گا اس کو بھی کہ اس بیٹھک کے لیے اس ملاقات کے لیے دکھشڑ بھارت کو چننے کی کوئی خاص وجہ رہی شیمتی آگی جی پہلے آپچارک کاف سے شروع کرتے ہیں زبار جی ان آپچارک ملاقاتوں میں سب سے زارہ آپچارک چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے سب سے بہتر چیزیں نکل کر آتی ہیں ان پلانٹ ٹریپس اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں چائنا اور ہندوستان کی تو ہاں بلکل صحیح کہا ابھی جیسے میرے مطر نے کہا کہ اس سمیہ چائنا کو ضرورت ہے ہندوستان کی دیکھیں ہماری دنیا میں جو لٹرچر پڑھایا جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ چائنا اور امریکہ دو بہت ہی طاقتور ملک ہیں ملک ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن ان کی بھی ایکانومی اب کہیں نہ کہیں ساتوریشن پوائنٹ پر ہے اور یہ جو ٹریڈ وار دونوں کے بیچ میں ہیں اس کے بیچ سے بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو بہت بہتر کر رہی ہیں فیلال ویتنام اس دنیا میں فون کی سمارٹ فون کی دنیا میں کہیں نہیں تھا اور اب وہ ٹپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے ہندوستان کے لیے سب سے پہلا ایجنڈا ہے وہ جن پنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک 1970s کے دور میں چاو چیرمن ہوا کرتے تھے جنہوں نے پورا وہاں پہ کمیونس پارٹی کو اسٹیبلش کیا اور 52 سے لے کے 76 تک انہوں نے وہاں پر رول کیا جب تک ان کی ڈیت ہوئی کچھ اسی طرح کے نیتا ان 25 سالوں کے گیپ کے بعد نکل کر آئے ہیں جن پنگ انہوں نے چائنہ کو پچھلے کافی سمیں میں بہت ایک مجبوط لیدرشپ دی ہے جس طرح سے ہندوستان میں نریندر موڈی جی کر رہے ہیں کرپشن کو لے کے جو آل آؤٹ باتیں چلتی ہیں اسی طرح سے وہاں پر بھی خود جو کمیونس لوگ ہیں ان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے اب آتے ہیں ویواد اور کیا کیا ہے ہمارے یہاں پچھلے ایک سال سے سیما کے ویواد کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں رکا ہے چائنہ کا ایک اور سٹانڈ تھا ازار مسود کو لے کر اس پر بھی اس نے کہیں نہ کہیں اپنا صوفنس دکھایا ہے چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں اپنا پیر تھوڑا پیچھے کیچھے ہیں اور جہاں تک بات ٹریڈ کی ہے وہ ایک چیز ہے human rights violation in دونوں countries کے بیچ میں ایک important issue ہمیشہ رہا ہے چائنہ اور کہیں نہ کہیں چائنہ نہیں تو پاکستان اس چیز کو label کرتا ہوا آیا ہے ہندوستان کو لیکن چائنہ کو اب ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج 2014 سے پہلے وہ جس سرکار سے deal کرتے تھے وہ سرکار کوئی اور تھی چیزوں میں کہیں نہ کہیں صوفنس تھی لیکن آج ایک سرکار ہے جو hardcore development agenda پر چلتی ہے اور جیسا کہ پی اوکی 1994 میں نرسی مراو جی کی سرکار نے یونانیمسلی ایک resolution پاس کیا تھا کہ پی اوکی ہندوستان کا ایک حصہ ہے جس میں چائنہ نے اربو ڈالر کا investment کیا ہے سی پیک پروجیکٹ بنا کر مجھے لگتا ہے آنے والے سمجھ میں وہ بھی ایک important چیز ہے کیونکہ یہ سرکار ہے جو کہہ رہی ہے کہ پی اوکی is our integral part تو مجھے لگتا ہے مدھے بہت سارے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو trade ties ہیں وہ اور مجبوط ہونے کی ضرورت ہے اور چائنہ کو بھی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی طرف تھوڑا اور ہاگے ہاتھ بڑھائیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا stand تھوڑا soft کیا ہے جو پچھلے کچھ سمجھ میں نہیں تھا کنل اومبیر سنگھ جی اب دونوں دیشوں کے پرمکوں کی ملاقات بہت ہی دوستانہ دیکھ رہی ہے مگر دو دن پہلے چین میں جب وہاں پر عمران خان کے ساتھ میں ملاقات کر رہے تھے شیزنپنگ اور اس کے بعد میں جو بیان آیا کہ بھارت اور پاکستان کا انترک معاملہ ہے پہلے یہ کہا گیا کہ دونوں سلجھائیں گے پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ میں پاکستان کے حطوں کی رکشہ کے لیے کھڑا رہوں گا اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹڈ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حوالے سے ہی اس کا سلویشن ڈھوڑا جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دل و دماغ میں شیزنپنگ کے کیا ہوگا ان کا اسٹینڈ کوئی کلیر ہوگا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اور چائنہ ایشیا کی دو مہا اُبھرت ہوئی شکتیاں ہیں لیکن جو پچھلے کچھ سالوں میں چائنہ کا view جو ہے وہ چینج ہوئا ہے دھیر دھیر نرم پڑا ہے آپ 1962 کے چائنیز اگریشن کی یاد کرتے ہیں تو چائنہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا ہمیں کیول دو کنٹریز سے ہمارا پاکستان اور چائنہ سے دشمنی جو رہی ہے ابھی تک پاکستان اس میں was no match to us it was only China and چائنہ آج بھی militarily انڈیا سے جیادہ powerful ہے اس کے پاس جیادہ soldiers اور جیادہ سامان جو سامان ہے لڑائی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے چائنہ کے جو borders ہیں ان کا communication right up to the last point بڑا infrastructure اچھا بڑا developed ہے وہ پچھلے دس پندرہ بھی سالوں میں بڑی محنت سے کوشش کر رہے ہیں سڑکے بنانے کی اور انہوں نے last end تک جو ہے سڑکے جو جو اور دی ہے تو یہ ٹھیک ہے دھیرے دھیرے چائنہ کا رخ بدلی ہوا ہے اور وشو میں جس پرکار سے راجنیتی بدلی ہوتی رہتی ہے جیسے امریکہ پہلے سب سے powerful nation تھی اور اس نے یہ فائدہ اٹھایا ہے ایشیا میں لڑائی کرانے کا چائنہ اور پاکستان اور انڈیا میں اب جو ہے امریکہ نے چائنہ نے پاکستان کو کا ٹریڈ بھی کم ہو رہا ہے اور اب چائنہ ایک لگ بگ برابر کی شکتی اوبر سے آ رہی ہے تو اس میں آپ imagine کیجئے اگر چائنہ اور انڈیا ساتھ میں جڑ جاتے ہیں تو اس کے برابر جو ہے مہا شکتی کوئی اس وش میں نہیں ہو سکتی ہے لیکن لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملیٹریلی اور ایون کمرشلی جیسے ہوں ان کے ٹیلی کام کمپنی ہے we should be careful of چائنہ ہم جو ہے پورن روپ سے جیسے باسٹھ میں ہم نے ہندی چینی بھائی بھائی کر کے چائنہ پہ وشواس کر لیا تھا وہ وشواس نہیں کر سکتے ہم ہم کو جاگرو کرینا ہے ہم کو اشار رہنا ہے اور دوستی کا ساتھ رہتے ہوئے بھی میں ہندیل صاحب کی بات سے بلکل اتفاق رہتا ہوں کہ دیکھیں جو پریویس ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے چائنہ کے ساتھ تو ہم ان کو ریلائی نہیں کر سکتے اور دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ بولتا رہوں کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو نہ آپ کا کوئی پرمننٹ دوست ہوتا ہے نہ پرمننٹ دشمن ہوتا ہے ہر ملک جو ہے اپنے نیشنل انٹریسٹ کو سیف گارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آج چائنہ میں دیکھیں جس طریقے سے ان کی ٹریڈ وار چل رہی ہے یو ایسے سے تو ان کو انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اس میں بھی ہمیں کوئی دورہ ہی نہیں ہمیں ایک وکاس چل دیش ہیں اور ہم کو بھی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور جب انویسمنٹ آئے گا تو ڈیولپنٹ ہوگا اور جب ڈیولپنٹ ہوگا تو آپ کا جو ہے ایمپلائیمنٹ آپ کے جنریٹ ہوگا تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں ملک جو ماہان ملک اگر ساتھ میں آ جاتے ہیں تو دیکھیں ایک تو اس ریجن میں پورے آپ کو جو ہے پیس ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں جو ہوسٹیلیٹی ہے تو ہوسٹیلیٹی سے کیا ہوتا آپ کے ملین ٹریلین آف روپیز آن آرمی وہ جو ہے وہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوگا تو اس وقت تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ یو ایسے بھی پریشان ہوگا میں اسی بندو پر آؤں گا سمجھنے کی کوشش کو ہوں گا مگر آپ آپ آپریشن ہیم ویجے کے طور پر جو دبیاس ہو رہا ہے بھارت کا آپ قریب سو کلومیٹر کی دوری پر لیسی ہے اور ایسے میں کیا آپ اسے چائنا ایک اکساوے کے طور پر بھی دیکھ رہا ہوگا جیسے کہ ایسی کئی ساری باتیں کہیں گے نہیں وہ تو ضرور دیکھ رہا ہوگا لیکن ہمیں اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی تیاری پونی رکھنی چاہیے اور اس طرح کی میٹنگ سے یہ ہو جاتا ہے پکا کی ڈیفرینسز جو ہیں ہمارے تو یہ اس طرح کی میٹنگ جو ہیں یہ اس چیز میں ساہتہ کرتی ہیں لیکن ہم پھر بھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم پورن روپ سے چائنا پہ وشواس نہیں کر سکتے ہم کو اپنی ڈیفنس پرپریریشن تو ٹاپ گیر میں رکھنی پڑیں گی اور یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے ہیں یہ اب تھوڑی دن کچھ سالوں پہلے سے ہم نے اپنا ایسٹرن باورڈر جو ہے اس میں کمیونکیشن ڈیولپ کرنے شروع کی مطلب یہ کہ وشواس پورے طور پر آنکھ بند کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے کیا کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ایک اٹوٹ وشواس کی کڑی اور مضبوط ہو سکے جی ہم مضبوط کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن ہم کو ایک دم وشواس کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے یہی تو ہم نے دھوکہ سکٹی ٹو میں کھایا تھا جب اس سے پہلے ہندی چینی بھائے بھائے ہندی چینی بھائے بھائے کا نعرہ لگایا جاتا تھا ہمارا اتر میں ہمالے کھڑا ہے رکشہ کبھی یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا کہا جاتا تھا لیکن ہم نے وہی سے جو ہے دھوکہ کھایا تو ہمیں اپنے کو مضبوط کر دے رہنا چاہیے اور اسی دیشہ میں وہ ایکسرسائی چل رہی ہے ہمارے ساتھ میں سنجے گپتا جی کانگرس پارٹی کے نیتہ اس وقت جو چکے ہیں سنجے جی اس ملاقات سے کانگرس پارٹی کو کیا کوئی پریشانی ہے نہیں ہمیں پریشانی کہتا ہی نہیں ہے مگر میں آپ کو جب یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں مگر آپ پچھلی پانچ میٹنگوں کو جو ہمارے دنپنگ صاحب کے ساتھ موڈی جی نے کی ان کے اندر جتنی بار بھی بہت سی باتیں چرچائیں ہم کرتے رہے مگر حاصل ہوا کیا ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہم کر لیتے ہیں اس کا سارا فائدہ چائنہ کو تو ہو رہا ہے نہیں نہیں مگر بھائیت میں کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کانگریس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ زائد طور پر دو دیش ہیں تو کڑواہٹ بھی آئیں گی اور کئی بار ایسی باتیں بھی آئیں گے کہ بہت کلوز نہیں ہیں کیا اس کے بعد باتچیت نہ ہو ملاقات نہ ہو آگے مضبوط رشتے کرنے کے لیے کوئی پہل نہ کی جائے یا اس کو آگے نہ بڑھائے جائے کیا اس کو ایسے دیکھا جائے پھر نہیں کہتے ہی نہیں ہم نے یہ کب کہا کہ اس کے اندر باتچیت نہیں ہونی چاہیے ہم صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں ہم دیش کی بخشی پارٹی ہے ہمارا دائت بنتا ہے جبکی میں آپ کو اس کو اور تھوڑا سا آگے لے جا کے بتاتا ہوں کہ جب چائنہ کے ہمارے جو مطر ہیں وہ مہا پر حافظ سہید کو راستی پورے انتر راستی آتنگوادی گوشت کرنے کے اندر ویٹو کا پریوں کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور جب وہ بات ہوتی ہے تین سو ستہ اٹھانے کے بعد جو پردیشیں وہاں پہ بنایا ہے اس کے اندر انہوں نے کشمیر میں پاکستان کا سہوک کیا وہ سارے مددوں کے اوپر پاکستان کا سہوک کر رہے ہیں لگاتار وہ ہمارے جتنے پڑوسی دیس ہیں چاہے وہ نپال ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ شری لنکا ہو وہاں اپنا پرباہ بڑھا رہے ہیں چاہے وہ بنگل کی کھاڑی ہو تو اس کے اندر یہ چنتن ضرور من میں بھرتا ہے اور کوئی سی سیما کے اوپر ایک ان جمین بھی اگر کوئی بھارت کے فائدے کی پچھلے پانچ میٹنگوں میں یا کوئی ایسا کوئی ویپارک فائدہ یا کوئی چیز ہمیں ان سے ملی ہو تو یہ جاننا جنور عوشہ ہے کہ باتچیتوں ہمیں کرتے ہی رہنا ہے مگر ان باتچیتوں کے اندر جو فائدہ ہم سے لدانے کا دھوم کرتے رہی وہ چین کرتی رہی تو کیوں نہیں اس کے اندر بھارت کا بھی فائدہ کا بھی دھیان رکھا جائے یہ بات ہم یاد دلانا چاہتے ہیں بس ریسپاؤنڈ کیجئے گا دیکھیں بڑا ہاسیاسپت زیستیتھی بنا دی میرے مطر نے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں پہ تو کانگریس کا سٹینڈ بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے تو پھر چائنا تو پھر بھی ایک دوسرا دیش ہے آپ تو دیش میں رہتے ہوئے بھی اندرستان کے سرکار کی بولی نہیں بولتے کہتے ہیں کہ نہیں تین سو ستر گلت ہٹایا آپ نے اس کے علاوہ آپ آتنکوادیوں کے لئے تین تین بجے اس دیش میں کوٹ کس نے کھلوائی ہیں یہ تو میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا جہاں تک آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں جہاں تک آپ آپ سیدھے مدھے پہ لائیے آپ میں پانچ ویٹنگوں میں کیا حاصل گیا آج دیش کا وشہ ہے مجھے لگتا ہے آج لڑنا کوئی اچھتا رہی ہے تو میں آپ جواب دلتا دو کلام میں ریکاوری ٹائم اس دیش کا قریب قریب 28 گھنٹے تھا جو کہ گھٹ کے صرف 7 گھنٹے ہو گیا ہے وہاں پہ لانگ دو بورڈر گورنمنٹ لگاتار کام کر رہی ہے ایک چیز پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے لسی پہ چیزیں کتنی بہتر ہیں میں یہ نہیں کہتا 100% چیزیں بلکل شاند ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ اچھلے ایک سال میں دیکھ لیجئے چائنیز موومنٹ کتنا گھٹا ہے اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو سنجا جی کو بتا دیتا ہوں یہ سب کو پتا ہی ہے بہرالیا چیز defense policies اور finance policies میں بہت زیادہ change نہیں آتا ایک سرکار سے دوسرے سرکار میں لیکن ان کو صرف time the time سمیہ در سمیہ بہتر کیا جاتا ہے یہ سرکار اس بہتری کی طرف ہے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پانچ visits میں کوئی بہت زیادہ successful نہیں ہوئی سرکار دیکھئے تمام جگہوں پہ آج انڈیا ہر جگہ engage کر رہا ہے آج ایسا نہیں ہے جیسے پہلی سرکاریں کرتی تھی کہ اسرائیل سے آپ engage مت کریے نہیں تو فلسطین ناراض ہو جائے گا آج ہندوستان کی سرکار اسرائیل سے بھی engage کرتی ہے امریکہ سے بھی engage کرتی ہے چائنا سے بھی engage کرتی ہے سب سے engage کر کے چل رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ سب کی اپنی demand and supply and چیزیں اور ظاہر بات ہے سب کی اپنے affairs الگ ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ہندوستان کی جو ودیش نیتی ہے آجادی کے بعد سے مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ بڑے اور تذربے کار experts یہاں پر بیٹھے ہیں وہ شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے as a سرکار representative کہ یہ ودیش نیتی سرکار کی اپنے آزادی کے ساتھ دشکوں میں سب سے مہتوپون اور سب سے سنہرے دور سے گجر رہی ہے ایسا میں مانتا ہوں کیونکہ پہلی بار ہندوستان قریب قریب سب جگہ اپنی چھاپ چھوڑ کے اور سب سے بات کر کے برابر آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم برابر ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں لیکن آج ہمارے سٹانز میں ہم چینج نہیں کر رہے مگر ان کا ایک سوال تھا کہ گجرات جبائش اس کے بعد میں جھولا جھولایا گیا ساری چیز تب سے لے کر اب تک بدلاؤ کس طور پر چاہے ویپاری کس طور پر یا دوسری طبام چیز ایسے میں پرویندر سنگھ سیٹھی جی راجنیتی کی پریپیکش میں بھی اگر اس کو دیکھے ستہ پاکش اور ویپاکش طور پر چیزوں کو لے کر اس پر کمیان نکالنا کٹاکش کرنا ایک دھرم بھی ان کا ہوتا ہے لیکن اس بیتے پانچ چھے سالوں کے بیچ میں آپ کو کیا نہیں لگتا کہ کچھ بدلاؤ تو آئے ہیں چین کے ساتھ دیکھیں دیفینیٹلی بدلاؤ آئے ہیں پہلی بات تو میں کہوں گا جی 1962 میں اور آج میں جمین آسمان کا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سترک رہنا ہے ہماری گورنمنٹ ہماری سرکار جو پروٹوکول میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹ رکھنے ہیں ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے ہائی بڑی پاور ہے دیکھیں اگر چائنا سپر پاور ہے تو بھارت بھی بہت بڑی پاور ہے اور بھارت کی مارکٹ کو ہر ویکتی کی ضرورت ہے آج ہمارے سمن امریکہ کے ساتھ بھی ہیں جیپان کے ساتھ بھی ہیں ہمارے سرکار ہر جگہ سے جہاں پہ دیکھیں ایک دن آگے نہیں بڑھ پاتی لیکن end of the day اس کا کچھ نہ کچھ way out نکال جاتا ہے جب ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایک نومی فائننشل انگیجمنٹ ہوتی ہیں جب چائنا کا پیسہ لگا ہوگا ہمارا پیسہ لگا ہوگا تو سیکیورٹی اپنے آپ ہو جاتی ہے جو آپ ہجاروں کروڑ روپی لگا ہو ہے چائنا کے اندر چائنا کا یہ لگا ہو ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک سیکیورٹی ہے پیسر محمود علم صاحب دراصل سنجی گپتہ جی اس پریپیش میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو چائنا ہمارے خلاف دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ international politics میں آپ کوئی permanent دوست ہے نا کوئی permanent دشمن ہے ہر country جو ہے اپنے جو آپ سمجھ لئے interest ہیں ان کو safeguard کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایک بات تو ضرور ہم سب مانیں گے اور سب لوگ مانتے ہیں اگر engagement رہے گا تو فردر چیزیں اسکلیٹ نہیں ہوں گی اور اگر ہمارے اور چینہ کے درمیان بورڈر پہ پیس رہتا ہے تو یہ ہی جو ہے کنٹریز کے لئے بہت بڑا achievement ہو جاتا ہے اور میرے خال سے بھاج پا کے پر وقت جو ہے ان کو اس بات برا بھی نہیں مرنے چاہیے وہ اپوزیشن میں ہے کشمیر کے ماملے پر نہیں دیکھیں ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ ہماری طرف سے کوئی بات چیت ہوگی کیوں کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل میٹ ایک سوورن ڈیسیزن ہے ہمارا ہاں اگر جنگ پنگ کچھ اگر ہم سے کلیریفیکیشن چاہیں گے تب اس پہ کلیریفیکیشن دیا جا سکتا ہے ہم نے پہلے سے بول دیا کہ یہ ہمارا اندرونی ماملہ ہے اور یہ ہم اس کو انٹرنیشنل نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس پہ کیوں بات کریں گے اور ایک سوال پوچھا تھا کیا چینج آئی ہے چینج آئی ہے چینج آئی ہے آپ دیکھیں حافظ سعید کے ماملے میں چینج جھک گیا اور اس نے اس کو ٹیوریسٹ گوشت کرنے میں کوئی ابجیکشن نہیں کیا ایک یہ چینج آئی ہے ڈوکلام کے بعد دیکھیں ڈوکلام کتنا بڑا ایشو ہو سکتا تھا اس پر چینہ نے مچورٹی دکھائی ہے یا جھکا ہے یا جو بھی یہ بدلاؤ آیا چینج میں دیرے دیرے بدلاؤ آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بدلاؤ نہیں آ رہا ہے اب اسی میں پروفیسر محمود علم صاحب آج جو باتچیت ہونی ہے اب کیا سمجھا جائے کن کن چیزوں کو پرمکتہ سے آج دونوں لوگ بات کریں گے حالانکہ اس پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ قیاس تو لگائے جا رہے ہیں مگر اب جو باتچیت ہوگی اور اس کے بعد میں کیا کسی طرح کا کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی ساجہ کوئی بیان جاری کیا جائے گا دیکھنا مہت پڑ ہوگا مگر یہ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی دلکش تصویریں ہیں اور نہ صرف بھارت کی بلکہ پاکستان اور امریکہ کی وشش نگاہیں آج لگے ہوئی ہیں تو مہابالی پورم میں مہابالیوں کی یہ تصویریں ملاخات کی اور اس کے بعد میں الگ الگ جگہوں پر جا کر کے پردار منطلین نرندر موڈی نے شریف زنگ پنگ کو سانسکرٹک دھروروں سے واقفیت کرائی ان کو درشن کروایا اور اب یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر سانسکرٹک کارکرم جو کی شروع ہو رہا ہے کلچرل ایویننگ اس وقت جس کی شروعات اور جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں پر سانسکرٹک طور پر کلچرل جو چیزیں ہیں اس کو ٹیلیویجن کے مادہم سے ایک طریقے سے دنیا کے سامنے بھی پرستوت کیا جارہا اور اب ایسے میں پروندرن سنگھ سیٹھی جی زائر طور پر بہت ہی رچ کلچر ہے بھارت کا اور خاص طور پر دکشن بھارت کا اور یہ جو جگہ ہے جہاں پر آج ان تمام چیزوں کو بھی نہ صرف بھارت بھارت واسی تمام لوگ ہر شخص وشکہ دیکھ رہا ہوگا اسپیشل آئیز اس پر بنی ہوگی آروپ ایک کانگریس پارٹی کا یہ راب یا ایسی بھی باتیں آئیں کہ وہ اس جگہ کو اس لیے چنا گیا کیونکہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی وہاں پر کمزور رہی ہے اور ایک میسیج وہاں کی جنتہ میں جائے اور ایک ٹچ کرنے کی ایک ایسا سٹیپ لیا جائے یہ بڑی گلت سوچ ہے دیکھیں ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ اپنی سنسکریتی کے ساتھ جب تک ہم نہیں جوڑیں گے پورے وشو کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری سنسکریتی کیا ہے تب تک ہمارا وہ مان سمان اس سے بڑے گا جو یہ تین وہاں پر مین جگہیں ہیں جیسے آرجون جی کا تپسیہستھال ہے پنچرت ہے اور ملپورم مندیر ہے وہ تین چیزیں جو ہیں انہوں نے ہائلائٹ کری ہیں جو وہاں کیا جو کلچر وہاں جو ہندو سماج کی سنسکریتی ہے اس کو اجاگر کرنے کا کام کی ہے اس کے اوپر تو آپ کو ہماری جو جنریشن ہے اس کو بھی نہیں پتا کی ہماری سنسکریتی کیا ہے یہ ہم پورے وشم میں لے کے جا رہے ہیں جب وشم میں جائے گی پورے سنسار کے اندر جائے گی تو ہمارے بچوں کے بھی اس سکتہ بڑے گی کہ ہماری سنسکریتی کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے یہ تو بڑے گھرکی بات ہے اور اس کے اوپر ہر ویکتی کو گھر ہونا چاہیے کہ ہر ویکتی کو اپنی سنسکریتی اور کلچر کو جاننا چاہیے اور نیکس جنریشن کو دینا چاہیے مگر سنجی گپتہ جی اس کو کسی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک اور کارن اس کا یہ ہے کہ مہابلی پرم کو اس لیے چنا گیا ہے جو آپ پوچھ رہے تھے 7th century میں it's served as the gateway of important export between India and China تو یہ جی بینگ صاحب کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہاں سے انڈیا اور China بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا اور یہ وہ پوٹ ہے اس لیے بھی اس جگہ کو چنا گیا ہے تو ایک سانکتک طور پر اسے دکھانے سمجھانے اور محسوس کرانے کی بھی ایک کوشش ہے مگر سنجی گپتہ جی اس میں بھی راجنیتی کیوں نظر آ رہی نہیں دیکھئے اسطان کی جو بات ہے اس پہ ہمیں اس بات میں کو اتراج نہیں ہے ہمارے وشائی یہ تھے کہ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور چین کے بپار کی بھائی شیویم جی بات کر رہے تھے میں شیویم جی آپ سے پوچھنا ہوں کہ آج بھارت کے اور چین کے بپار کے اندر کون فائدے کے اندر ہے کس کو زیادہ فائدہ ہے کس کا زیادہ ایکسپورٹ ہے آپ بتا سکتے ہیں اور کتنا ہے بتائیے دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے چائنا اس چیز میں اپر ہینڈ میں ہیں لیکن کیا یہ 60-40 کا ریشو ہے لیکن ایک مجھے ایک چیز بتائیے کیا یہ صرف پچھلے پانچ سال میں ہوا ہے کیا ان کا کیاپٹالائزیشن ہمیشہ سے زیادہ نہیں ہے کیا نائنٹیز سے وہ ہمیشہ سے ہم سے آگے نہیں ہے آپ نے ان کے آپ کو منیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا آج تک آپ مجھے بتائیے اب آپ سمیئے آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں 53,000 کروڑ روپے کا جیفیسٹ ہے آج جو ان سے امپورٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چائنا کی جو نیتی لگاتار پچھلے پانچ چھے آٹھ سالوں سے جب سے یہ دو دار تیرہ کے بعد سے دنپنگ صاحب مہاں راستہ دکش بنے ہیں جب سے لگاتار انہوں نے آپ سے آ کر کے گلے تو ملے ایونٹ منیجمنٹ تو آپ کے آگئی ہے اس سے پہلے ایمد آباد بھی آئے تھے اب مجھے جواب دینے سن لیجی نا بھائی صاحب اب دو مٹ بولیے میں سن رہا ہوں بولٹ ٹرین بھی آپ کو دے گئے ہیں چل بھی گئی ہے اور پتہ نہیں کون اس میں بیٹھ کے ٹریول بھی کر چکا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ایمد آباد کے میں باتیں بتا رہا ہوں کہ حاصل کیا ہوا بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ خجور پنتھی کو چھایا نہیں فل آگے آتی تو مگر سر آپ کا کوئنٹ کیا ہے کوئنٹ سن لیتا نا پل رہا لی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ اتنا بڑا اس کو بڑا چلا کے بات کر رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں دیش کی جنتہ کی طرح سے جاننا چاہتے ہیں کہ لگاتار یہ جو آپ نے میٹنگے دوہزار تیرہ اور چودہ کے بعد سے دوہزار چودہ سے جب سے مودی جی ستہ میں لگاتار آپ نے میٹنگے پانچ بار کی ہم پوچھنا چاہتے ہیں ڈوکلام کے بھی ہم بات کر رہے تھے کیا وہاں پہ حاصل کیا آپ نے آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں دو مہینے پہلے ابھی لڈاک کے اندر پینتیس کلومیٹر اندر تک چینٹائنا کی جو سینہ ہے وہ اندر تک آ گئی تھی اور اس کے اندر بڑا بیواد ہوا بعد میں وہ سیٹل ہو کر کے وہ لوگ واپس گئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جب ابھی میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حافظ سعید کے وشے پر آپ سر مجھ سے زیادہ بہتر دھانتے ہوں گے پر میری جانکاری کے انسار اگر یون کے اندر اگر حافظ سعید کو کسی نے سپورٹ کیا انٹرنیشنلی تو یہی دنپنگ سب تھی اور میں آپ کو یاد دلنا چاہتا ہوں کشمیر کے وشے پر اگر پاکستان کا کوئی ساتھ دے رہا ہے اس سے آگے بڑھ جائیے آپ O.R.O.P O.R.O.P کے مادیم سے جس طریقے سے جس طرح سے بھارت کے حصے اب میں فڑا فڑ شورٹ میں جواب دوں گا دیکھیں ارے زر نہیں نہیں اب یہ رالی نہیں چل سکتی ارے بتائیں ایک منٹ سنیے ایک منٹ رکی آپ پوری بات ختم کرنے دو O.R.P O.R.O.P کی بات اور تین یا چار سنیے ایک منٹ مجھے دے دیئے میں کمیٹ کر دوں گا آپ ہی لگاتا بول رہے ہیں ایک منٹ بس میری دو بات رہ گئی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیپال کے اندر جو دخل بہت زبردست طریقے سے چائنا نے بڑھایا جو بنگلہ دیش میں بڑھایا جو شری لنکا میں بڑھایا بتائیے نے بھارت کا ہت کا ہوا اور جب یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں تو کیوں ہنگ کنگ کا اب آپ اگر شانتی سے سننا چاہتے ہیں میں اس میں راجنیتی میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن پریشان ہی ہے کہ کانگریس ہے تو ہو نہیں سکتا بہرال آپ نے جو کہا کہ وہ 53,000 ڈالر ویسا کچھ نہیں ہے ہمارا جو deficit ہے that is 53,000 نہیں that is 53% so I was talking about 61 دوسرا اب میں آ جاتا ہوں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈوکلاں ویواد حل نہیں ہوا ایک چیز مجھے بتائیے آج جہاں چائنا میں جو پاومننٹ سیٹ وہاں پر ملی ہوئی ہے اس کو United Nation Council میں وہ کس نے دلائی ہے کون تھے اس سمیں اس بیش کے پردان منطری کس نے سیٹ آخر کری تھی جوالہ نہروی تھے نا اگر آج یہ بارڈرز کے اتنے سارے ایشیوز ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نے ان کو کتنی مدد کری ہندی چینی بھائی بھائی کس کا نارا تھا اور کس 70 سال پہلے کی بات اب آپ کو سننا پڑے گا پانچ میند سورا میں نے آپ کو اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں پر سید تو منگل یا آپ نے یہ پریشانی پہلے ریلی کرتے کے بعد جواب سنجے گفتا جی جواب لے لیجی آپ کیا کہتے ہیں اور آج منگل یا ہم بناتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اب آپ سن لیجی مجھے پتا ہے درد ہوگا اس کے بعد situation کیا ہے جہاں تک آپ ڈوکلام بیوات کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ سے چھپا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں آپ کا دکلا میں آج ہماری سینہ سیر 7 گھنٹے میں انہائیشن ڈائیم پر پہنچ گئی ہے آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو کیسے پتا ہوں اس چیز کو دو برابر میں ڈیفینٹ ایکس ہماری سینہ 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 موسیقی 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 نہیں آتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی حقیقت ہے آج کی وہ یہ ہے ایکنومکس اور ایکنومکس کے لیے چائنا کو بھی ضرورت ہے انڈیا کو بھی ضرورت ہے اور ظاہر سے بات ہے جب دونوں دیش آئیں گے تو دونوں کو جو ہے ایکنومک فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر باتچیت ہوگی جب انگیج رہیں گے تو اس ریجن میں بھی امن شانتی پیار اور محبت رہے گا لیکن تھوڑا سا ہمیں کوشس رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس نزدیکیوں سے اگر کسی کو پرابلم ہو سکتی ہے تو یو ایسے کو پرابلم ہو سکتی ہے یہ یہ کا بڑا آہم بدہا جی آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہ رہے ہیں جب آپ کی ٹریٹ ٹائز بہت مجبورت ہو چاہتی ہیں چھوٹے سے اگزامپل کے طور پر اگر میں لوگو پی 370 کے ریوکیشن کے بعد ریوکیشن کے بعد آپ نے UAE کا سٹینڈ دیکھا تو وہ کہیں نہ کہیں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار اور اس دیش کی سرکار کے فور میں تھا ریزن ہے آرام کو جو کمپنی ہے which has been headed by the salman وہاں کے جو king ہے وہ اکیلا پندرہ بیلین ڈالر انویس کر رہا ہے انڈیا ریفائنری میں اب فرق اس چیز میں ہے کہ جب ایک country آپ کے دیش میں دوسری country آپ کے دیش میں آکے نویش کرتی ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ at least کم سے کم ان سے یودھ کیا جائے یا وہاں کے حالات خراب ہوں کیونکہ ظاہر ہے ultimately ان کے businessmen اور ان کی country اور ان کی gdp پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو trade ties جب دو دیشوں کی مجبوط ہوتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں بلکل face to face referent کرنے میں اپنے آپ سے تھوڑا سا کتراتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اسی اس طرح پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ چائنہ سے جس طرح سے ہمارا discomfort borders کو لے کر رہا ہے وہ پچھلے ایک سال میں اگر آپ اٹھائیں گے تو بہتر ہے اور اسے اور زیادہ بہتر اگر کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں trade اور مجبوط ہوگا جو یہ سرکار بلکل کر رہی ہے کنل اومویر سنگھ جی حالانکہ کوئی بھی دیش کچھ بھی کہتا رہے ڈونال ٹرم نے کئی بار اس بیش میں کہا کہ مدستہ کی بات کئی بار ان کے طرف سے کہے گی بھارت نے سختی سے اس کو نکار دیا اور چانہ کی طرف سے جو باتیں گئی گئی مہاراشترہ کے اندر امرشتان نے بہت صاف شرد میں کہا کہ پردامنطری موڈی کہے چکے ہیں کہ اس مددے پر نہ تو امریکہ نہ ہی کسی اور کی کوئی کچھ سنا جائے گا کیا مانا جائے کہ ان بیانوں کی پیچھے کیا مقصد پھر ہے دوبارہ جرہ ریپیٹ کریں گے میرے کہنا یہ کہ کیوں بار بار امریکہ کشمیر کے ایشو کو لے کر کے مدستہ کی باتیں بار بار جتاتا رہتا ہے چائنا نے ٹھیک ہے پاکستان کا فیور لینے کے لیتے ہیں اس نے ایک بیان دیا مگر جب بھارت سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے ایک شخص ایک راشت پتی ایسے موقع پر یہ بیان دینا کہ کشمیر کے مددوں کو لے کر کے دونوں دیشوں کو آپس میں بیٹنا چاہیے مگر پاکستان کے ہیتوں کی رکشہ میں کرتا رہوں گا دیکھیں ایسا ہے کہ جیسا کہ میری فرینڈ نے بتایا ہے ہر دیش اپنے انٹریسٹ میں کام کرتا ہے اور پاکستان چائنا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ انڈیا کے اگنسٹ استعمال کرتا ہے تو یہ ایکچولی انٹینشن وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا اور پاکستان میں پیس ہو جائے اگر انڈیا پاکستان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے پاکستان کو یوز کریں گے چائنا بھی پاکستان کو یوز کرتا ہے اور ایک کہوت ہے کہ آپ کا جو دوست کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے وہی پالیسی جو ہے چائنا نے اپنائی ہوئی ہے اور امریکہ بھی جو ہے کیونکہ اس کا اپنا انٹریسٹ ہے ٹیروریسٹ جو ہے وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے امریکہ اور افغانستان سے نکلے گا تو اس کو پاکستان کی ہلپ چاہیے تو اس وجہ سے وہ بھی پاکستان کو یوز کرتا ہے تو ہر دیش جو ہے دوسرے دیش کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں اس لیے وہ پاکستان کو بڑھاوا دیں گے جہاں جہاں ان کا انٹریسٹ ہوگا جہاں ان کا انٹریسٹ نہیں ہوگا وہاں وہ محمد صاحب امران خان اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ملاقات کو یہ ایک سہید اشاہ میں اچھا قدم ہے یہ کیونکہ جب تک دونوں دش نزدیک نہیں آئیں گے تو ان کے ڈیفرنسز دور نہیں ہوں گے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو آپ کوشیسلی دیکھیں آپ ٹریڈ بڑھائیے ایک نومک ڈیفرنسز بھی دور ہو جاتے ہیں تو یہ چلتے رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تیاری پوری رہنی چاہیے ہمیں بھیلہ نہیں بڑھا دیکھیں وہ تو انہوں نے جو ہے پاکستان کو تو انہوں نے خوش کر دیا آنے سے پہلے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ پہلے انہوں نے بولا ایک دن پہلے کہ نہیں صاحب یہ ایک جو ہے انڈیا اور پاکستان they must resolve it bilaterally اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے یہ بول دیا کہ بھئی یو این چارٹر اور سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشن اور bilater agreement ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے تو لیکن اس سے کچھ ملنا ملانا ہے نہیں عمران خان کو اچھے تاریخے سے ان کو معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا اتنا زیادہ انویسمنٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے جموہ اور کشمیر کا پاک اکوپائٹ کا اتنا بڑا پندرہ فیصدی حصہ اولموسٹ ان کو دیا ہوا ہے اور وہ تو جو ہے اس کو ایک تاریخے سے یہ سمجھ لیے پاکستان کو ان کی ایک کولونی بن چکا ہے تو عمران خان کو کچھ زیادہ ملنے ملانا والا نہیں ہے یہاں بھی بیسیکلی جنگ پنگ صاحب جو آئے بزنس کے لیے آئے ہیں انہیں معلوم ہے آج ان کی کنٹری جو ایک ہارڈ ٹائم ہے ان کے لیے اور انڈیا ایک بہت بڑا مارکٹ ہے لیکن اس میں بھی حقیقت ہے کہ اگر جب انویسمنٹ آئے گا تو ہمارے ابھی اس سے ترقی ہوگی اور ہمارے ابھی جوب کیریئٹ ہوگی تو دونوں مہا شکتیوں کو ایک دوسرے کی زورت ایک سوال یہ شیوم تیاغی جی ایک طرف دیش کے اندر پلاسٹک بین پلاسٹک موکت بھارت اس طریقے سے باتے پردھان منتری موڈی خود اس کو بڑھاوا دے رہے چینہ پلاسٹک کا بہت بڑا منفیکٹر ہے اور زاہر طور پر وہ اور بھارت اور ان تمام چیزوں کے پریپیکش پھر اس کو کیسے سمجھے ایک کلائمیٹ چینج ایک ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے کلائمیٹ چینج ایک ایفی چیز ہے اور سنگل use of پلاسٹک تو بین ہونا ہی چاہیے آپ کو شاید اگر یاد ہوگا ابھی جب یونائیٹس سٹیٹس میں تھے پردھان منتری تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ سمیہ بات کرنے کا نہیں ایکشن کرنے کا ہے اور خاص طور پر بیل گیٹس نے ان کو سممانت بھی کیا تھا اس چیز کو لے کے یہ وہ والی سرکار نہیں ہے میں آپ کو دس سکنڈ کے لئے کہنا چاہوں گا کہ کسی ابھی کل میں کل میں پڑھ رہا تھا ایسے کلیمٹ چینج کے لئے کلیمٹ چینج کے لئے سنگل use of پلاسٹک بین ہونا چاہیے اب ظاہر بات ہے اس کے لئے جو قدم اٹھانے ہیں وہ آج ہندوستان کا چالنج نہیں ہے یہ دنیا بھر میں پریشانی ہے میں مانتا ہوں پروڈکشن چائنا میں ہے اس چیز کی لیکن آئیٹی میں بھونکا لیکن دیکھیں اس دیش میں یا دنیا میں کہیں بھی جلوائیو پریورتن پر کوئی ایک تو میں یہاں پہ انٹروین کرنا چاہوں گا چائنا آپ صرف اس کو سنگل use پلاسٹک کی بات کریں وہ تو بہت ہائی کوالیٹی آپ کا تو یہ پلاسٹک آج کل تو آپ اے ایروپلین تو اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے بھی جو بات کی ہے جو ہانی کارک ہے وہ صرف لوگوں کی جان کے لئے ہانی کارک ہے چائنا میں بھی تمام سارے چیزیں ہیں چائنا کے تکنالوجی بھی کسی حتک رہا ہے بطلاہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سڑا گیلا خراب پلاسٹک آپ کے بھیج رہے ہیں وہ تو بہت ہائی سوفیسٹیکیٹڈ جو کہ آپ کے انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے اور چیزوں میں یوز ہوتا ہے سنجے گپتا جی کی طرف میں آنی ساکابودر سے جی کچھ کہنا چاہ لیتے آپ دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھا تیندہ پارٹی کی اتنے پربتہ ہیں یہ پی ایس جی کرنے میں لگے میں اس بات پر کہ کانگریس کیا کر رہی ہے رہول جی کیا کر رہے ہیں یہ ذرا بھی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ بھارت کی درقی کیسی ہوگی میں آج جو آج جو آج جس بات میں اتنی سمیدنشل وشے پر آج چرچہ کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کے مجاکی لہزے میں بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے پرشنٹ پوچھا تھا کہ پچھلے بار یہ جنس پر ان صاحب آئے تھے احمد آباد نے بولٹ ٹرین کا وعدہ کر گئے تھے آگئی کہ آپ نے ذواب نہیں دیا دوسری چیز میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے محمود صاحب بہت ذمہ داری کی بات کر رہے تھے اس سمیہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر چائنا اور امریکہ کے بیچ کے اندر وپاریک مدبید چل رہے ہیں اور ان مدبیدوں کا فائدہ بہت سی کنٹریز نے اٹھایا ہے جبکہ بھارت مشغول ہے ایونٹ مینجمنٹ کے اندر وہ اس بات میں چھویس ادھارنے میں لگا ہوا ہے مگر اس کے اندر جو آج وپار کے اندر ہمارے سی تھی آج ہم اس کے اندر فائدہ لے سکتے تھے میں ادھان دینا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کا کتنی زبردست طریقے سے آج اس لڑائی کا فائدہ بنگلہ دیش اٹھا رہا ہے آپ دیکھیں ویتنام اٹھا رہا ہے سنگاپور اٹھا رہا ہے اور ہم لوگ سو رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آج بہت اچھا موقع تھا اپنے یہاں کے اتبات کو ہم یہاں سے بنے وے سامان کو پورے وشک کے اندر آج بڑھا پاتے کیونکہ جب ان دونوں کے اندر لڑائی چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دوسرے دیشوں کے لیے افسر ہے اور اس بات میں ہم بات نہیں کر رہے ہمارے جن پر سب آج جو آئے ہیں دو تین مکھے مددیوں میں ایک مددہ یہ بھی ہے کہ فائیو جی کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کی چائنیز کمپنی ہے اس کو اس کا کانٹیکٹ مل پائے مگر وہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی اس کے پیچھے وہ ہے انٹیلیجنسی چائنہ کی تو ہم سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ سرکشہ کی دنسی ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کا ٹرائل بھارت میں چل رہا ہے اور بہت بڑا جو بھارت کا یہ سنسادن ہے یہ جو ایک مددہ ہے کنلو اومیر جی کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنہ اس کے ذریعے بھارت میں جاسوسے کرے گا اس کو عام جنتہ کیسے سبجھے کیا اس میں کوئی کچھ تتھ ہیں یہ ابھی ہوا نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کی کوشش چاہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن آرمی نے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آرمی نے بھی انپوٹ دی ہے ہمارے پردان منتری کو جو سلا دیئے کہ اس کو نہیں کیا جائے کیونکہ یہ انٹیلیجنسی ویڈیا دیپینڈنٹ اوپ دا چینیز تو ابھی یہ منظور نہیں کیا لیکن کوشش کرنے میں کیا ہر جب وہ کر رہے ہیں اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی کوشش کرتے مگر اس ہی آترا کے اندر ان کا پریاس ہے کہ اس کے اوپر ہم بھارت کا فائدہ لیں اور آپ نے جو کہا تھا ابھی ٹریڈ روٹ کی بات جو ہماری جو ایک بیلٹ بنانا چاہتے ہیں جو یہ اپنا چائنا اس روٹ کے نہیں سلک روٹ نہیں اور یہ جو جتنا پاکستان اپنا نیپال بانگلہ دیش یہاں سے شریلنکا آگے ملیشیا تو وہ چاہتے ہیں اس روٹ میں بھارت بھی جڑ جائے بھارت نے اس کے اندر بھی تک سائن نہیں کیا ہے سیپیک میں نہیں سیپیک تو اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اس مادیم سے وہ جوڑنا چاہتے ہیں وہ رشتوں کی بات کر کے اس طریقے سے اس کا پریوک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھارت اس کے اندر مان جائے پربابیت کرنے کا پریاس ہے میرا پرشن اور سیلیشن وہی ہے کہ سارے فائدے چائنا کے وشے پہ ہوں گے یا بھارت کے ہی تو بھی بات کی جائے گی ہم کیول یہ یاد دیلانا چاہتے ہیں ہندوستان کا بچہ سرک سنجے جی کہیں گے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے چائنیز پروڈکٹ کی گنووطتہ اتنی ہی ہے اس دیش میں جتنی راحل گاندی کی راج نیتی میں خیر تو دونوں کو ہی کوئی accept کرنے کو تیار نہیں ہے ایک چیز دوسرا آپ نے جو کہا border issues اور CPAC پہ بھارت کی سرکار پہلے ہی اپنا ویروش درج کر آ چکی ہے اور جیسا میں نے شروعات میں کہا تھا کہ 1994 میں نرسمر راو جی کی سرکار میں unanimously ہم نے جو پرستاؤ پارت کیا تھا کہ پیو کے ہمارا حصہ ہے اس کے بعد الگ الگ سرکاریں رہی لیکن کسی نے بھی اتنا actively کشمیر پر نظر نہیں رکھی یہ پہلی ایسی سرکار ہے جس نے 370 ہٹا کے abrogation کے بعد اس کو ایک کیا اور اب بلکل کھڑے ہو کے اس دیش کے home minister defense minister اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ پاک occupied کشمیر ہمارا حصہ ہے CPAC پہ ہم ویروش درج کرا چکے ہیں تو ظاہر ہے سرکار کی اس کو لے کر بھی کوئی planning ہے تو آپ اس چیز کے چندہ میں بولتا نہیں جب آپ کہتے ہیں business forum تو business forum پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں میں مانتا ہوں مندی ہے بلکہ سستی ہے اس دنیا میں پانچ world میں جو سب سے best economy ہیں ان میں بھی ہندوستان ابھی سب سے number one پر ہے ہم سب سے بہتر کر رہے ہیں لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سستی ہے اور اس سے اوبرنے کی ضرورت ہے اور چائنا میں جو چائنا میں جو economic investment corridor بنا ہے اس کا بھارتی ازرکار اس پر امریکہ اور ڈونالڈ ٹرم کے بھی نگاہ ہوگی اس باتشیت کو لے کر اس ملاقات کو لے کر زائی طور پر ایک trade war جب کچھ چل رہا ہے اس پر پیش میں بھارت اور اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہا ہوگا امریکہ جتنی بھی options ہیں سب کے لیے کھولی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے اگر ہم کہیں کہ امریکہ یا چائنا پاکستان سے نہ بات کرے یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی اپنے رشتے بینا وجہ کسی بھی دیش سے نہیں بھگاڑے گا پہلے وہ ہر کسی کو جیسے مان لی عمران خان گئے تھی انہوں نے مدیستہ کی جی ان کی بات رکھ ہمارے سے اپنے سنبند اچھے بنانے کے پریاس میں ہے چاہے امریکہ ہو چاہے چائنا ہو آپ کہہ رہے نا بات ہے ہمیں اپنی اپشن ساری اوپن رکھنی پڑے گی ہمیں بات چیت تو ہمیشہ ہی اوپن رکھنی پڑے گی اگر ہمیں کچھ ابھی نہیں مل ہے تو کچھ سمیں بعد مل جائے گا اور دوسری بات ملاقات کے معینے کیا واقعی کسی طرح کے کوئی زمینی اسطح پر بدلاو کے شکل میں دیکھیں گے دیکھیں کبھی بھی کسی بھی جو آپ کا جو کانفرنس یا وارتہ ہوتی ہے اسے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے اور پرٹیکولرلی انڈیا اور چائنہ کا جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے اور جس طریقے سے چائنہ کا ٹریک رکارڈ رہا ہے لیکن پرستتیاں چینج ہو رہی ہے ورلڈ کی ایکنومی چینج ہو رہی ہے کنیل صاحب آخری لائن میں آخری میں میں یہ کہوں گا کہ بات جو کبھی بھی ایکچول گراؤن میں نہیں دیکھی گئی تھی تو کبھی چائنیز لوگ ہمارے آجاتے ہیں کبھی ہم ان کے آریا چلیے اور اسی لئے آج ہم لوگ اکٹھا ہو کر کہ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بینا راج نیتک بیانبازی کے یا دو الگ پارٹیوں کے پروکتاؤں کے طرف سے بینہ بحث مباحث کے اس ملاقات کے بعد میں آگے آنے وقت میں کچھ اور نئی سمبھاونائیں پیدا ہوں گی دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور جیسا کہ خود اس بات کو لے کر کے چرچائے ہو اور اپنے اپنے ان تقسیوں کے بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کی امید کرتے ہیں کچھ بہتر ہوگا ضرور بہتر ہوگا نمسکر